بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کی ایم سی ایج میں ہوں خالد محمود کی ایم سی ایج فیزکس اکیڈمی کی طرف سے سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے نائنٹ ہم اس کی ایکسرسائز کے کوسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر تھری کا کوسٹن نمبر تھری پائنٹ ون ایٹ کرنا ہے یونٹ نمبر تھری ہے ڈائنامکس اور کوسٹن نمبر تھری پائنٹ ون ایٹ ہے what do you know about the following ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نمبر ون ٹینشن اندہ سٹرنگ ہم نے یہ بتانا ہے کہ سٹرنگ میں ٹینشن سے کیا مراد ہوتی ہے نمبر ٹو لیمٹنگ فورس آف ریکشن لیمٹنگ فورس آف ریکشن کیا ہوتی ہے نمبر تھری بریکنگ فورس بریکنگ فورس کیا ہوتی ہے اور نمبر فورس سکیڈنگ آف ویہیکلز ویہیکلز کی سکیڈنگ سے کیا مراد ہے اور نمبر فائیو سیٹ بیلٹس کیا ہوتی ہیں تو ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ٹینشن انہ سٹرنگ ونہ سٹرنگ سبجیکٹڈ ٹو اپل بائی ہنگنگ او ویٹ ویڈ اٹ جب کسی سٹرنگ کے ساتھ کچھ وزن باندھ کے اس کو پل کیا جاتا ہے یعنی لٹکا دیا جاتا ہے کہیں تو وہ وزن اس کو پل کرتا ہے اس کے اوپر ایک فورس لگتی ہے وزن کی وائی سے افورس ڈیویلپ انہ سٹرنگ ان اپوزیٹ ڈیریکشن تو اس ویٹ کی ڈیریکشن کے اپوزیٹ سٹرنگ میں ایک فورس ڈیویلپ ہوتی ہے جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں تینشن جو ہوتی ہے وہ ویٹ کی پل کے برابر ہوتی ہے اور اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں ہوتی ہے جیسے یہاں پہ تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک سپورٹ ہے اور یہ ایک سٹرنگ ہے اس سٹرنگ کے ساتھ ہم نے یہ ایک بلوک جو ہے اس کو ہنگ کر دیا ہے اس بلوک کا ویٹ و is equal to mg ہوگا وہ ڈاون ورڈ ایکٹ کر رہا ہے تو اس سٹرنگ کے اندر ایک فورس ڈیویلپ ہوگی جو کہ اس ویٹ کی ڈیریکشن کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں ہوگی اور اس کو ہم ٹینشن بولتے ہیں کہ یہ سٹرنگ میں ٹینشن ہے تو یہ ٹینشن اور یہ ویٹ ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس بلوک کی اس طرف کو کوئی مومنٹ نہیں ہوتی ہے تو ٹی برابر ہوگا و کے یا ٹی برابر ہوگا mg کے ٹینشن is a vector quantity کیونکہ یہ فورس ہوتی ہے اس لیے یہ ایک vector quantity ہے its unit is newton جو فورس کا unit تھا اور وہی اس کا unit ہوتا ہے یعنی newton and it is represented by T اور ٹینشن کو T سے represent کیا آتا ہے اور T برابر ہوتا ہے W کے اور یہ برابر ہوتا ہے mg کے نیکس پہ چلتے ہیں limiting force of friction کیا ہوتی ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب کسی ایک surface کے اوپر دوسری surface موجود ہو اور ایک surface کے اوپر دوسری surface کو move کرنے کی کوشش کریں تو ایک force automatically develop ہوتی ہے جو ان دونوں کی relative motion جو ہوتی ہے اس کو oppose کرتی ہے یعنی applied force ہوتی ہے جو اس body کو move کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ force جو ہے وہ اس کے opposite direction میں develop ہوتی ہے اور وہ اس body کی motion کو روکتی ہے ہم اس کو force of friction کہتے ہیں جیسے جیسے ہم body کے اوپر force بڑھاتے جاتے ہیں applied force ویسے ویسے وہ force جو oppose کر رہی ہوتی ہے یعنی force of friction وہ بھی بڑھتی جاتی ہے اور body کے just move ہونے سے پہلے اس force of friction کی maximum value آ جاتی ہے تو جو اس force of friction کی maximum value ہوتی ہے body کے move ہونے سے just پہلے اس کو ہم کہتے ہیں یہ limiting force of friction ہے تو ہم اس کو define کرتے ہیں the maximum value of friction in a static body just before its moving کہ اگر کوئی body static ہے at rest ہے تو اس کے اوپر جو maximum value of friction ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کی move ہونے سے just پہلے ہوتی ہے is called limiting force of friction ہم اس کو limiting force of friction کہتے ہیں limiting force of friction depends upon the normal reaction on the body body کا جو normal reaction ہوتا ہے وہ اس کے weight کے برابر ہوتا ہے اور weight کے opposite reaction میں ہوتا ہے اور اس کو ہم r سے represent کرتے ہیں تو یہ force of friction جو ہوتی ہے جو limiting friction ہوتی ہے وہ اس body کے اوپر جو normal reaction ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر depend کرتی ہے جتنا وہ normal reaction زیادہ ہوگا اتنی force of friction زیادہ ہوگی limiting force of friction is represented by fs اس کو fs سے represent کیا ہوتا ہے اور fs یہ برابر ہوتا ہے mu r اور mu یہاں پہ constant کے طور پہ آیا ہے fs یہاں پہ proportional to directly proportional to r ہوتا ہے اور mu یہاں پہ constant of proportionality کے طور پہ آیا ہے اور اس کو ہم coefficient of friction کہتے ہیں breaking force کیا ہوتی ہے to move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tires and the road کہ کسی بھی گاڑی کو اگر ہم move کرنا چاہتے ہوں یا وہ move ہو رہی ہو تو ہم اس کو روکنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں گاڑی کے tire اور road کے درمیان force of friction required ہوتی ہے وہ force of friction ہوگی تو گاڑی move کر سکے گی اور force of friction ہوگی تو ہی گاڑی stop ہو سکے گی otherwise وہ گاڑی نہ تو move کر سکے گی اگر force of friction نہیں ہے اور اگر force of friction نہیں ہے تو پھر وہ گاڑی جو ہے وہ روک بھی نہیں سکے گی the maximum force of friction between tires of vehicles and surface of road which is necessary to stop the vehicle is called breaking force تو وہ force جو tire اور vehicle کے درمیان required ہوتی ہے جو کہ اس گاڑی کو روکنے کے لیے اور وہ maximum force of friction جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ breaking force ہے skidding of vehicles کیا ہوتی ہے to move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tires and the road tire اور road کے درمیان friction کا ہونا ضروری ہے تب ہی گاڑی move ہو سکتی ہے تب ہی گاڑی رکھ سکتی ہے to stop a car quickly اگر ہم کسی car وغیرہ کو یا کسی vehicle کو فوراں روکنا چاہتے ہیں a large force of friction between the tires and the road is needed تو tire اور road کے درمیان force of friction جو ہے اس کی بہت زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے but there is a limit of this force of friction لیکن وہ force of friction تو limit ہوتی ہے اس کی وہ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہو سکتی that tires can provide جو tire provide کر سکتے ہیں یعنی tire اور road کے درمیان ایک خاص level تک وہ force of friction ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اس کی value نہیں ہو سکتی if the brakes are applied too strongly اگر ہم بہت زیادہ strong brake apply کریں the wheels of the car lock up تو car کے wheel تو فوراں رک جائیں گے lock up ہو جائیں گے وہ تو rotate نہیں کریں گے پھر and the car will skid due to its large momentum اور کیونکہ car میں momentum ہوتا ہے تو وہ تو فوری طور پر نہیں رک سکے گی کیا ہوگا پھر وہ car سکڈ کر جاتی ہے the vehicle will lose its directional control اور جب وہ skid کرتی ہے تو پھر اس کا directional control جو ہے driver کے ہاتھ میں نہیں رہتا وہ کسی طرف کو بھی move کر سکتی ہے that may result in an accident جس سے accident ہوتے ہیں پھر this is called skidding of the vehicle ہم کہتے ہیں vehicle جو ہے skid کر گئی ہے عام طور پر جہاں پہ یہ مری وغیرہ کے علاقے میں ہم جاتے ہیں تو ہلکی برہباری ہوئی ہوتی ہے تو سڑکیں جو ہیں وہ slipperی ہوتی ہیں تو وہاں پہ عام طور پر گاڑیاں جو ہیں وہ بہت سکڈ کرتی ہیں seat belts کیا ہوتی ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی body جو ہے وہ move کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ attach دو دوسری body's ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ move کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ move کرنے والی body جو ہے وہ اچانک رک جائے تو جو body's اس کے ساتھ attach ہوتی ہیں وہ inertia کی ویسے اپنی جو motion ہے اس کو continue کرتی ہیں تو عام طور پر گاڑی کے اندر driver موجود ہوتا ہے اور جب اچانک بریک لگائے جاتے ہیں تو اس کی body جو ہے وہ inertia کی ویسے آگے کی طرف move کرتی ہے یا گاڑی اگر accident ہوا ہے دوسری گاڑی سے strike کر گئی ہے تو بھی گاڑی تو strike کرنے سے رک جاتی ہے لیکن body جو ہے driver کی وہ آگے کی طرف inertia کی ویسے گرتی ہے جس کی ویسے وہ اس کو injuries آتی ہیں نقصان ہوتا ہے تو seat belts جو ہیں وہ پھر کیا ہیں seat belts are essential safety devices یہ safety devices ہیں جو essential ہیں ضروری ہیں vehicles میں in vehicles designed to protect occupants یعنی جو اس vehicle کو occupy کریں گے یعنی driver وغیرہ جو ہیں ان کو safety provide کرنے کے لیے ان کو design کیا جاتا ہے in the event of a collision یعنی collision کی صورت میں جب ٹکرا ہو جاتا ہے گاڑییں ٹکرا جاتی ہیں اور sudden stop یا اچانک گاڑی کو brake apply کر کے روکنا پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو driver ہوتا ہے اس کو safety provide کرنے کے لیے یہ seat belts یہ essential ہوتی ہیں یہ گاڑیوں میں provide کی جاتی ہیں seat belts are the belts connected with seats یہ belts ہوتی ہیں جو کہ seat کے ساتھ connected ہوتی ہیں and frame of the vehicles اور vehicle کے frame کے ساتھ attach ہوتی ہیں تو جب driver جو ہے seat belt لگا لیتا ہے تو پھر اس کا اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے جو کہ گاڑی کے ساتھ in touch نہیں ہوتا تو sudden collision کی وجہ سے یا sudden stop کی وجہ سے وہ اوپر والا حصہ جو ہے seat belt جو ہے اس کو آگے کی طرف گرنے سے روکتی ہے it stops the upper part of the passengers to move forward due to inertia تو انرشیا کے ویسے وہ passengers جو ہیں ان کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کو آگے move کرنے سے یہ seat belts روکتی ہیں it saves the passengers from serious injuries اور passengers کو serious injuries سے بچاتی ہیں تو یہ seat belt جو ہیں یہ ہمارے قانون کے مطابق بھی جب آپ motorway پہ جا رہے ہوں تو seat belt لگانا ضروری ہوتا ہے seat belt آپ نہیں لگاتے تو ہمارے قانون کے مطابق جو driver ہوتا ہے اس کو چالان کیا جاتا ہے اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے تو اس لیے seat belt drivers کی اور دوسرے passengers کی safety کے لیے ہوتی ہے اور اس کو لگانا ضروری ہوتا ہے تو students یہ تھا question آپ کا ہم نے اس کو دیکھ لیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو like کر لیا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ share بھی کر لیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ کیم سی ایچ فیزیکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں